پرامے کے اگلے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں روباب کی حقیقت اب سب پر کھلنے لگتی ہے روباب جب عدیل کے ساتھ عجیب طرح کا سلوک رکھتی ہے اور عجیب طرح کا سلوک رکھتی ہے تو اس کے پیرنٹس کو بھی یہ بات معلوم ہونے لگتی ہے اور وہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ روباب عدیل کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی دوسری طرف عدیل بھی اب روباب کے ساتھ کھل کر سامنے آیا ہے دونوں میں اختلاف ہونے لگتا ہے روز کے لڑائی جھگڑے ان کا معمول بن جاتا ہے دوسری طرف شرجینہ اور مصطفیٰ دونوں میں محبت بھرتی جاتی ہے اور دونوں کی گھر کسی محبت کی بدولت برکت بھی آتی جاتی ہے اور دونوں دوسرے سے کافی محبت کرنے لگتے ہیں اور دونوں آہستہ آہستہ ترقی کرنے لگتے ہیں دونوں کی جابز میں پرموشن ہو جاتی ہے اور دونوں اس محلے سے نکل کر کسی اچھی سوسائٹی میں اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں اور اس کو خوب سجاتے ہیں شرجینہ کی پیرنٹ بھی اب بہت خوش ہوتے ہیں کہ مصطفیٰ ریسپونسیبل ہو گیا ہے اور دونوں مل کر اب اپنا گھر بھی ایک دن اچانک شرجینہ اور مصطفیٰ کو دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ دونوں تو اب بھی بہت خوش ہیں وہ سوچتی ہے کہ میں نے تو انہیں پاکیلہ چھوڑنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور ان میں لڑائی جگڑے دلوانے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی کرنے لگتی ہے اور جیلس ہوتی ہے